یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا شہِ کربلا یا شہِ کربلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹز مجھنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں پروگرام کا نام ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اور آج کا دن بڑا ہی بابر کا دن ہے بڑا ہی مبارک دن ہے دس محرم شریف کا دن پیارے بچوں بڑا ہی بابر کا دن ہے اور اس دن اچھے کام کر کے یہ دن ہمیں گزارنا چاہیے اسال سواب زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے اور محرم شریف میں خصوصا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسال سواب کی ایسی وہ رونک لگیوی ہوتی ہے کہ یہاں سے آیا ہے یہاں سے آیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی ایک ذہن ہے اور اچھا ذہن ہے نیاز کا فاتحہ کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو شہیدان کربلا ردوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے لیے اسال سواب کرتے ہیں اور قرآن خانی کا اعتمام کیا جاتا ہے بہت اچھا کام ہے اس طرح آج کے دن کو گزاریں اور نمازوں کی پابندی بھی کیجئے گا خوب دعائیں بھی کریں انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی برکتیں بھی آپ کو بلیں گی پیارے بچوں آج بھی انشاءاللہ ہمارے پاس سیگمنٹز ہوں گے اور ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی اور آپ کو شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں بھی بتایا جائے گا منقبت بھی انشاءاللہ سنیں گے اور واقعہ کربلا جو ہمارا کل آدھا ہوا تھا پہلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آج اس کو کنٹینیو کیا جائے گا اور مکمل انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھنے جا رہے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے واقعہ کربلا یا شہی کربلا یا شہی کربلا یا شہی کربلا یا شہی کربلا پیارے بچوں اور کرٹس بند نہیں چلے کے ناظرین کل ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا اور آپ نے سنا بھی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں یعنی جب آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے اس کا نام ہے کربلا اور ابن زیاد نے لشکر بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے ایک ہزار کا لشکر ابن زیاد کا ہوتا ہے جس نے کافلے کے لوگوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے اور نہ جانے دیتا ہے آگے نہ باپس لوٹنے دیتا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو پہلے سے معلوم تھا کہ کربلا میں اہلِ بیعتِ اطحار شہید کیے جائیں گے اہلِ بیعتِ اطحار کو شہید کیا جائے گا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو پہلے سے معلوم تھا اور آپ کو انہی دنوں میں اپنے نانا جان محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شہادت کی خبر دی اور آپ کی سینے مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور دعا دی اور وہ دعا کیا دی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعتل حسین صبر وآجرا یعنی اے اللہ حسین کو صبر اور عجر عطا فرما کیا عطا فرما صبر اور عجر عطا فرما یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو عطا فرمائی پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک خط لکھا لیٹر اب جب وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسٹے کرتے ہیں کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں شرقہ کافلہ ہوتے ہیں اب چونکہ ابن زیاد نے لشکر بجھا تھا پہلے ایک ہزار کا لشکر کتنے کا تھا؟ ایک ہزار لوگوں کا لشکر تھا اس نے گھیر دیا تھا پورا اب ابن زیاد کی طرف سے ایک خط آتا ہے لیٹر آتا ہے جس میں ابن زیاد یزید کی بیعت کرنے کا کہتا ہے اور یزید پلید کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں ہم بدبخت انسان تھا بہت برا زالن تھا اور بیعت کا مطلب بھی بتایا تھا آپ کو کیا تھا بیعت کا مطلب؟ خلیفہ ماننا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہا جاتا ہے کہ آپ یزید پلید کو خلیفہ مان لیں آگے کیا ہوتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس خط کے ملنے کے بعد اس خط کا کوئی جواب نہیں دیتے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیتے کوئی ریپلائے نہیں کرتے اب اس کی وجہ سے ابن زیاد کو غصہ اور آتا ہے بڑھ جاتا ہے اس کا غصہ ابن زیاد کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ لیٹر کا جواب بھی نہیں آیا لیٹر کا جواب بھی نہیں آیا اب ابن زیاد بدبخت یہ بائیس ہزار لوگوں کا لشکر بھیجتا ہے ابن سعید کی کمانڈ میں نہیں اس کو کمانڈر ابن سعید کو بناتا ہے یہ بھی برا انسان تھا بدبخت تھا اور ظالم شخص تھا اور جو ابن زیاد تھا یہ بھی برا انسان تھا چونکہ کوفہ گورنر بن گیا تھا گورنر کس نے بنایا تھا یزید پلید نے بنایا تھا تو اب ابن زیاد بائیس ہزار کا لشکر کتنے ہزار کا اور شرقہ کافلہ جو امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ساتھ تھے وہ کتنے تھے بہتر کہاں ایک طرف بہتر اور کہاں ایک طرف بائیس ہزار کا لشکر بھیجا جا رہا ہے اب بائیس ہزار کا یہ لشکر میدان کربلا بھیج دیا جاتا ہے ابن سعید کی کمانڈ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ساتھ کئی لوگ تھے جن میں بچے عورتے جوان بڑے بھی شامل تھے پیارے بچوں ان پر کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا ان پر کھانا پانی بند کیا ہوا تھا بالآخر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمیں نہ تو کوفے میں داخل ہونے دیں گے نہ ہمیں کوفے میں داخل ہونے دیں گے اور نہ یہ ہمیں واپس جانے دیں گے مکہ پاک واپس جانے نہیں دیں گے یعنی دونوں کام میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتے تو آپ نے خیموں یعنی خیمے کہتے ہیں ٹینٹس کو کسے کہتے ہیں ٹینٹس اس وقت چونکہ کافلہ جہاں اسٹیک کرتا تھا تو اس طرح بیلنگز وغیرہ پہلے سے بنی ہی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر آپ اسٹیک کر سکے ہوتلز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا کہ خیمے لگائے جاتے تھے کیا ہوتا تھا خیمے خیمے لگائے جاتے تھے تاکہ اسٹیک کیا جائے وہاں رکا جائے اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں کے تینوں اطراف گہرے گڑے خدواتے ہیں گہرے گڑے خدواتے ہیں اور ان میں آگ جلانے کا فرماتے ہیں کہ ان میں گڑوں میں آگ جلا دی جائے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کافرے والوں کو دشمنوں سے حفاظت ملے پیارے بچوں اب دن آتا ہے جمعے کا دن اور تاریخ ہے دس محرم شریف کون سے تاریخ ہوتی ہے دس محرم شریف اس کے پہلے کیا واقعہ ہوتے ہیں یہ مختصر میں آپ کو بیان کرتے ہو جا رہا ہوں ویسے تو بڑا طویل ہے اس کے درمیان میں بہت سارے واقعات ہوئے جب اسٹیک کیا پھر کیا ہوا پھر کیا گفتگو ہوئی اب دس محرم شریف کا دن آتا ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں اور یزیدیوں کو نصیحت کرتے ہیں یزیدیوں کو نصیحت یعنی وہ جو بائیس ہزار کا لشکر تھا وہ کون تھے وہ یزیدی تھے وہ کون تھے یزیدی تھے یزید کا ساتھ دینے والے تھے وہی برے لوگ تھے اب ان کو نصیحت کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم یہاں خود نہیں آئے ہمیں بولایا گیا ہے ہمیں بولایا گیا ہے اگر ہمیں کوفہ نہیں جانے دیتے تو ہمیں واپس جانے دیا جائے ہم پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے ہم پر ظلم کر کے اپنی آخرت خراب مت کرو تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں حسین ہوں میں کون ہوں میں حسین ہوں میرے بابا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے میری والدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس لئے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ اور ہمیں کیا کرو واپس جانے دو ہم پر ظلم کر کے اپنی آخرت خراب مت کرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو بارہا نصیحت فرمانے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اس نصیحت سے کیا امپیکٹ پڑا پیارے بچو اب یہ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ اس دوران ایک اور شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی واقعہ کربلا میں میدان کربلا میں ایک شخصیت نمائی ہوئی جن کا نام تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کیا نام تھا؟ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہاں تھے یہ؟ یعزید کے لشکر میں تھے لیکن یہ برے نہیں تھے یہ برے نہیں تھے اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نصیحت فرماتے ہیں اور سبجاتے ہیں یعزیدیوں کو ان سے مخاطب ہوتے ہیں کتاب کرتے ہیں تو اس نصیحت سے لشکر میں سے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس آتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں آپ سے معافی مانگتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے انہیں معافی کر دیا اور اپنے کافلے والوں میں شامل بھی کر لیتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کس میں شامل ہو گئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے لشکر میں کس میں شامل ہو گئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے لشکر میں پہلے کس میں تھے؟ یعزید کے لشکر میں تھے سما کر اپنے لشکر میں شامل فرما لیتے ہیں یعنی اپنے قافلے میں شامل فرما لیتے ہیں جبکہ ابن سعاد ابن سعاد کون جو بائیس ہزار لشکر کے ساتھ آئے تھا کمانڈر بن کر آئے تھا برا شخص تھا ابن سعاد آپ کی نصیحت سن کر کہتا ہے کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر ہم سے مقابلہ کریں ظالم شخص تھا برا شخص تھا ذرا صاحب اس کو یہ خیال نہیں ہوا کہ وہ مقابلے کا چیلنج بھی کس خاندار کو کرنے جا رہا ہے یعنی اس کے سامنے اس کے مقابل کون ہے کون سی ذات ہے اس کو ذرا بھی خوف نہ ہوا اصل میں پیارے بچوں یہ جو یزیدی تھے نا یہ مال و دولت میں پڑ گئے تھے کس میں پڑ گئے تھے مال و دولت لالہ اس نے ان کو اندھا کر دیا تھا لالہ اس نے ان کو اندھا کر دیا تھا اور یہ جو ہے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ سامنے کون ہیں ان کے بہرحال اب ہوتا کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود افراد جو تھے وہ تین دن سے پھوکے تھے کتے دن سے تین دن سے پھوکے تھے اور پیاسے بھی تھے مگر پھر بھی ظالم اور برے شخص کی بیعت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کی یعنی یزید کو خلیفہ نہیں مانا بالاخر مقابلے کے لیے کیا ہوتا ہے تیاری ہو جاتی ہے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب مقابلہ شروع ہوتا ہے تیارے بچوں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یزیدی لشکر کے اندر بعض بدمنت ایسے تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت اطہار کے بارے میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں کیا کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں برے الفاظ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سامنے آ آ کر گستاخیاں کرتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصوں کے لیے جو بدبخ شخص تھے گستاخ تھے ان کے لیے بدعا کرتے ہیں بیارے بچوں اللہ پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے خلاف بدعا تھی اس کو قبول فرمایا اور وہ سب کے سب اسی وقت ہلاک ہو گئے گستاخ جو تھے جو آ آ کر برے الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور اہلِ بیتِ اتحار کے لیے کہہ رہے تھے وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ان کی حلاقہ سب کے سامنے ہوتی گئے یعنی یزیدیوں کے سامنے وہ مرتے ہیں لیکن یزیدی پھر بھی ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں اب پیارے بچوں مقابلہ شروع ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی باری باری جانے لگتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ بھی ایک بڑا پڑھنے والا ایک واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں کتنے تھے بہتر تقریباً بہتر کہہ جاتے ہیں ہر ایک اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ بس میں جان قربان کر دوں اہلِ بیت کے لیے میں جان اپنی قربان کر دوں اور یہ واقعات ملتے ہیں کہ ایسی بہادری سے لڑتے ہیں ایسی بہادری سے لڑتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں کئیوں کو اڑا دیتے ہیں اور پھر بلاخر جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں شہادت مل جاتی ہے اللہ پاک کی راہ میں شہید کر دی جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لڑتے لڑتے شہید کر دی جاتے ہیں یہ ایک نہیں کئیوں کے بارے میں واقعات ملتے ہیں ہمارا سیگمنٹ بھی اصلاف کی صیرت انشاءاللہ اس میں بھی آج بھی ایک بزرق علی رحمہ کا ذکر کریں گے وہ بھی میدانِ کربلا میں تھے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ القریم کتبیر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے بہرحال وہ لڑتے رہے ساتھی باری باری لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے اب بالاخر باری آتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں مقابلے کی اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں یعنی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادری سے لڑتے ہیں میدانِ کربلا میں کہ کئیوں کو اڑا کر پیک دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں بالاخر مقابلہ کرتے ہوئے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں پیارے بچو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کے ایک چھوٹے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا علی اسغر رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا نام تھا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو ان علی اسغر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں تاکہ یہ کچھ رحم کر لیں پانی دے دیں ان کو کچھ ترس آ جائے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ہوتا کیا ہے پیارے بچوں جب امام حسین رضی اللہ عنہ علی اسغر رضی اللہ عنہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ یزیدی مدبخت اتنے بے رحم تھے کہ وہ بجائے پانی دینے کے علی اسغر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیتے ہیں جو چھوٹے سے تھے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں یہ بھی آپ کے بیٹے اور شہزادے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علی اکبر رضی اللہ عنہ سے چھوٹے اور علی اسغر رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے عمر میں آپ اس وقت یعنی میدان کربلا میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے کیا تھے؟ بیمار تھے جب آپ اجازت مانگتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ بابا جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی مقابلہ کروں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو خود مقابلے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اجازت نہیں دیتے انہیں کچھ نصیحت کرتے ہیں اور انہیں جانے سے منع کر دیتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اور جانے سے منع کر دیتے ہیں پھر بالاخر خود امام حسین کربلا میں آتے ہیں اور مقابلے کے لیے مقارتے ہیں بلاتے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے پیارے بچوں جب میدان کربلا میں امام حسین عدی اللہ تعالی عنہو آتے ہیں تو اب کی بار بھی امام حسین عدی اللہ تعالی عنہو یزیدیوں کو نصیغت کرتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے اب بھی باز آ جاؤ اور یہ ظلم جو تم کر رہے ہو جو تم نے کر دیا ہے اور نہ بڑھاؤ باز آجاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ یزیدی نہیں باز آتے نہیں مانتے کیونکہ ان کے سامنے دنیا تھی ان کے سامنے مال تھا ان کے سامنے دولت تھی لالچ تھی لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا دنیا نے ان کو اندھا کر دیا تھا آسائش نے ان کو اندھا کر دیا تھا برے تھے اب پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کے بعد خوب مقابلہ کرتے ہیں اور واقعات میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادری سے لڑتے ہیں ایسی بہادری سے لڑتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ بچے نہیں پاتا ہے حتیٰ کہ یزیدیوں میں ایک گبرہت سی ہو جاتی ہے کہ ان سے مقابلہ کس طرح کیا جائے یہ تو اگر ایسا چلتا رہا تو ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیں گے تو یہ تیہ ہوتا ہے کہ اب چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا جائے کس طرح چاروں طرف سے یعنی وہ یزیدی بدبخت بہر اہم وہ چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں نیزے برساتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں بہرحال چونکہ نیزے لگتے ہیں تلوارے لگتی ہیں اور امام حسین عدی اللہ تعالیٰ انہو بلاخل لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں اور یہاں جو ہے یہ واقعہ کربلا کا جو ایک مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنا تھا یہ بارہ ختم بھی ہوا پیارے بچوں اسے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ایک تو یہ واقعہ کربلا سنتے ہیں تو ایک واقعہ میں امام حسین عدی اللہ تعالیٰ انہو کی قربانی یاد آتی ہے شہیدان کربلا کی قربانی یاد آتی ہے کہ دین کی خاطر ان لوگوں نے کیسی قربانی یادی اپنی جان کو قربان کر دیا اصل میں دیکھا تجھے آئے نا کہ یہ گھرانا کیسا تھا یہ گھرانا کیسا تھا پھر بھی دین کی خاطر سب کے سب قربان ہو گئے بارے بچوں اس واقعہ کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جس سے کل بتایا گیا تھا کوفہ والے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں اہد توڑ دیتے ہیں وعدہ توڑ دیتے ہیں تو ہمیں وعدہ نہیں توڑنا چاہیے وعدہ پورا نہیں کرتے یہ برے لوگ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں وعدہ کر کے بندہ وعدہ پورا کرے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اگر اس واقعے کو ہی دیکھا جائے آپ کی صیرت کا متعلق کیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس رات جو آخری رات تھی کیا دعا مانگ رہے تھے کہ استغفار یہ رات مجھے آخری مل جائے میں دعا کروں استغفار کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں اور صبح بھی نماز فجر باجبات ادا کرتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں ہم یہ سیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے مدد کس کی کرنی ہے اچھے کام کرنے والے مدد کسی کرنی ہے جو بھلائی کر رہا اس کی مدد کرنی ہے یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ٹھیک ہے بہرے بچوں اور آخری میں جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے اوپر آنے والی تقالیف پر صبر کیا 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 صبر کیا حمد صبر اور ڈٹے رہے اور شہید ہو گئے اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو گئے تو ہمیں بھی جب تکلیفیں آئے نا تو صبر کرنا چاہیے یہ تو اتنی بڑی تکلیفیں نہیں ہوتی جو ہم پر آتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر کربلا کے میدان میں شہیدانِ کربلا پر جو تکلیفیں آئی اس سے بڑی تکلیفیں اور کیا ہوگی جانے چلی گئی مال چلا گیا تو جو ہم پر تکلیفیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن ہم شور مچاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اس طرح نہ کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کو دیکھیں تو ہم جو تقلیفے آئیں اس پر کیا کریں صبر کریں اور یہ صبر تو وہ ہے جس کی دعا خود حضور پاک علیہ وآدہ وآلہ وسلم اتا فرمارہ ہے کہ اللہم آتل حسینة سابر وآجرا کہ اللہ حسین کو صبر اور اجر اتا فرمارہ یہ حضور علیہ السلام نے دعا اتا فرماری نا اس صبر کی دعا تو خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اتا فرمارہ ہے پھر اللہ پاک رشاد فرماتا بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کریں گے کیا کریں گے ہم صبر کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں منقبت شامل کرتے ہیں الحمدللہ حسان بھئی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے منقبت اہلِ بیت ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکی بھی شان بیان کی جائے گی آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت یا شہِ کربلا یا شہِ کربلا یا شہِ کربلا یا شہِ کربلا سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو جانانی مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو جانانی مصطفیہ سلام ہو جانانی مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو سلام ہو مصطفیہ جانانی مصطفیہ کو ہمارا جانانی مصطفیہ جانانی مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو جانانی مصطفیہ کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سزام ہو جانانِ مصطفیٰ کو ہمارا سزام ہو قتلِ حسین اصل میں مر کے عزید ہے قتلِ حسین اصل میں مر کے عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام اسلام ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں حسان بھائی نے منقوت بھی سنائی اور سلام بھی پیش کیا سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے پیارے بچوں آپ بھی اس طرح گھر میں ماحول بنایں محفل کا احتمام کریں اور امامِ غسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں جو شہید ہوئے شہیدانِ کربلا دعان اللہ تعالی مجمعین ان کے لئے سلام پیش کریں منقبتیں پڑھیں قرآن خانی کا سلسلہ ہو ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر ابھی تک نہیں کیا انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی سلام لکھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں امیل سنت دعامت برکاتو ملالیہ کے ایک بڑا ہی مشہور سلام ہے کربلا کے جان عصاروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام یہ پڑھیں آپ اسی طرح دیگر سلام جو ہیں حسان بھائی اور بھی ایک دو ہیں میرے حسین تجھے سلام مدینہ مدینہ تو اس طرح آپ پڑھیں اسلام پیش کریں اور منقبتیں پڑھیں عصار سواب کا احتمام کریں انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیں ہی ملیں گی برکتیں ان کو ملیں گی ہمیں ہی ملیں گی یعنی فائدہ اپنا ہے تو اپنے لیے ہیں نا ان کو پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ برکتیں ہمیں ملنی ہیں فائدہ ہمیں ہونا ہے نظر کرم ہو جائے گی تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا اس کا احتمام کریں اور انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوگا اور برکتیں بھی ملیں گی آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو کل بھی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے جو کہ کربلا میں شہید ہوئے اور کربلا میں کون تھے ان کا نام کیا تھا یہ بتایا گیا تھا آج بھی انشاءاللہ کتویر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلاف کی سیرت تو پیارے بچو اور کٹس مدنی چینل کے نازی آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے کربلا کے میدان نے بھی حضرت امام حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا جب دشمن حضرت امام حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کیلئے تیار تھے وہ عظیم ہستی حضرت مسلم بن عو سجا عصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافلوں والوں سے ارشاد فرمایا صبح ہمیں دشمن سے ملنا ہے میں نے مکمل کوشش کے ساتھ آپ سب کو اجازت دی ابھی رات باقی ہے جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے شہروں اور گاؤں میں الگ الگ چلے جاؤ یہاں تک کہ حضرت پاک مصیبت دور فرمائے دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے پیارے بچوں اور کٹس مدینی چل کے ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سن کر حضرت مسلم من او سجا عصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کو چھوڑ گھر سے لے جائیں خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اپنے نیزوں سے دشمنوں پر وار کروں اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے حملے کیے جاؤں اللہ پاک گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتر مارتا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو جاتا سحان اللہ تو پیارے بچوں اور کڑز مدینی چل کے ناظرین حضرت مسلم من او سجا عصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے الہ پاک کے ان پر رحمتیں اور ان کے ساتھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ بہت زیادہ سنداز میں حضرت سیدنا مسلم من او سجا عصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایسے اور بھی تھے حسان بھئی یہ تو آج ہم نے ایک کا ذکر کیا کل بھی ایک کا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ایک محدود ہوتا ہے اور بھی واقعات ایسے آپ کو پیارے بچوں ملیں گے کوئی آتا ہے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے یہ بھی واقعہ ہے اور جان قربان ہو جاتی ہے یہ جذبہ تھا جو کربلا میں امام حسین کربانیہ دے دیمام حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے محبت تھی اہلِ بحج سے محبت تھی ہمیں بھی ہونی چاہیے یہ سکھاتا ہے ہمیں سبق دیتا ہے کہ اہلِ بحج سے محبت کیسی ہونی چاہیے اہلِ بحج کی محبت کیسی ہونی چاہیے پیارے بچوں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ ان میں سے ایک یہ کہ اہلِ بیت کی محبت کیا ہو اہلِ بیت کی محبت اہلِ بیت کی محبت اصل ہے کیا ہے یہ اصل ہے خاندانِ رسول ہے نا کون ہے خاندانِ رسول سب سے عظیم خاندان سب سے شریف خاندان سب سے مکرم خاندان معزز خاندان تو اس کی محبت کیسی ہونی چاہیے ہمارے اندر یہ جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے نا انہوں نے اپنی جانِ قربان کر کر کے بتایا کہ یہ ہے محبت اہلِ بیت کہ اہلِ بیت سے ایسی محبت ہونی چاہیے اپنی جان چلی جائے پرواہ نہیں ہونی چاہیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی کہا جب تک آپ کہ ساتھ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ خود شہید ہو جائیں گے اور لڑتے رہیں گے کیا کرتے رہیں گے لڑتے رہیں گے ہتیار نہیں بھی ہوگا تب بھی پتھر ماریں گے لیکن آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ محبت اہلِ بیت کوفہ والے طریقہ نہیں کوفی تو بے وفات ہے بادہ کر کے توڑ دیا یہ تھوڑنا محبت ہوتی ہے یہ محبت نہیں ہوتی ویسے تو بڑے خط لکھے جا رہے تھے لیکن دوسری طرف یہ جو کم تھے تعداد میں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے رہے تو یہ پیارے بچوں محبت اہلِ بیت ہے ہمارے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہونی چاہیے اہلِ بیت سے کیا مراد ہے یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا ازواجِ متاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد یعنی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد چلی ہے نسل چلی ہے آپ کی آل چلی ہے وہ اہلِ بیت ہے اسی طرح آپ کے دیگر شہزادے آپ کی دیگر بیٹیاں حضرت بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی پیاری شہزادی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مقام اور مرتبہ ہے تو یہ اہلِ بیت سے محبت ہونی چاہیے رکھنی چاہیے جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہ ہو اللہ کرے کہ ہمارا دل ایسا نہ ہو اور جس کے دل میں نہ ہو اس دل سے ہمیشہ کیلئے دوری ہو جائے کیا ہو جائے دوری ہو جائے یعنی جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کے قریب تو ہم جائے نہیں سکتے کیوں جائے بھائیم وہ بندہ ہی ہمارے کام کا نہیں ہے وہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے اہلِ بیت کی محبت ہو صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت اصل ہے پیارے بچوں اور یہ یاد رکھیے کہ صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کے بارے میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا ایک شیر ارشاد فرمایا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یعنی اصحابِ حضور جو ہیں نجم ہے کیا ہیں؟ تارے ہیں کیا ہیں؟ تارے ہیں اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو اہلِ بیت کشتی ہیں اور پہلے جب سفر ہوتے تھے نا کشتی بار تو تارے دیکھ کر کی جاتے تھے تو کشتی میں بندہ سفر تو کر لے گا لیکن اگر تارے نہیں دیکھے گا نا تو وہ صحیح سفر پر منزل پر پہنچ نہیں پائے گا تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہونی چاہیے یہ ہے اہلِ سنت کا بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صحابہ کی محبت بھی ہو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہو اہلِ بیت کی محبت بھی ہو اللہ پاک ان کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے اس سیگمنٹ میں ایک کل بھی ہوا تھا اور انشاءاللہ سوالات کے ذریعے آپ تک کلمہ دین پہنچایا جائے گا دو ٹیمز ہیں ہمارے ساتھ دو ہر ٹیم میں دو دو بچے ہیں انشاءاللہ ان سے سوالات کی جائیں گے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیرت کے بارے میں آپ کے اصحاب کی شیرت کے بارے میں اور دیکھتے ہیں جوابات دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں بہرحال صحیح جواب آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ پہنے سوال آپ سے یہ بتائیں کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے ساتھی جس جگہ رکے تھے اسٹے کیا تھا وہاں ایک دریعہ تھا جس کا پانی روک دیا گیا تھا اس دریعہ کا نام کیا تھا میں نے تو اب بتایا بھی تھا بھی بتایا تھا پروریم بھی بتایا تھا آپ نہیں دیں گے تو ان سے لے لیں گے پھر ہم جواب آپ بتائیں گے چلیں بھئی آپ بتائیں کیا نام تھا فراخ 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 تو نہیں ہے بھئی فراد بھئی انہیں مایک دیں فراد جی فراد جی ہاں کیا نام ہے دریعہ فراد کونسا دریعہ تھا وہ دریعہ فراد پانی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ان کے ساتھیوں کے لیے روک دیا گیا تھا اگلا سوال آپ کے لیے کتمیر بھائی اور عدیل بھائی ہیں یہ بتائیں کہ شہادت کے وقت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی عمر مبارک کتنی تھی 56 سال 5 ماہ 5 دن 56 سال 5 ماہ 5 دن امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی عمر مبارک رہی کتنے سال 56 سال 5 ماہ 5 دن یاد کر لینے 56 سال 5 ماہ 5 دن کون بتائے گا بچیوں میں سے بھی بتائے گا جی آپ بتائیں کتنے سال رہی مائک میں بتائیں 56 سال 5 ماہ 5 دن بھردہ 56 سال 5 ماہ 5 دن امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی عمر مبارک رہی اگلا سوال آپ سے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو محرم شریف کی کس تاریخ کو میدانِ کربلا پہنچے تھے محرم شریف کی دو تاریخ کو محرم شریف کی دو تاریخ کو جواب جنید بھائی کا درست ہے یعنی محرم شریف کی دو تاریخ کو میدانِ کربلا میں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو پہنچ جاتے ہیں اگلا کوششن کتنی بھائی آپ سے عدیل بھائی یہ بتائیں آپ کے وہ کون سی دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہو نشات فرمائے یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو ماشاءاللہ جواب درست ہے اگلا سوال آپ سے یہ بتائیں کہ یعنی آشورہ کس دن کو کہا جاتا ہے ایک دن ہے یعنی آشورہ کوئی خاص دن ہے بہت خاص دن ہے آپ نہیں بتا رہے تو ہم پھر حضرت علی کی شہادت کا ہم لیتے ہیں آپ سے جواب ایک نڈا آپ سے نہیں مغداد بھائی کو مائک دیں دس محرم شریف کو یعنی آشورہ کا دن کہا جاتا ہے دس محرم شریف کو یعنی آشورہ کہا جاتا ہے دس محرم شریف یعنی آشورہ ہے بتائیں آخری سوال ہے محرم شریف کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے مائے محرم شریف کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے مائے محرم کا ایک دن کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے ماہِ محرم شریف کا ایک دن کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے جواب یہ بھی درست ہے ماشاءاللہ اور سوالات اور جوابات کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ تک میں ہی نہیں پہنچی ہوں گی اور یہ ٹیم سٹرونگ رہی ایک طرح سے دو جوابات جنید بھائی اور ان کی ٹیم نہیں دے سکے تو بہرحال یہ ہمارا راؤنڈ مکمل ہوا اب ہے ایم سی کیوز راؤنڈ کونسا ہے ایم سی کیوز اس کے بھی آپ کو بتا ہے فارمیٹ کیا ہوگا آپشنز آپ کو دیے جائیں گے پہلا سوال آپ سے یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس برے شخص کے کہنے پر شہید کیا گیا آپشن میں دے رہا ہوں آپ کو بخت نصر اور دکیانوس یا یزید یزید پلید کیا بولیں گے یزید پلید یزید پلید کے کہنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا جی اعتمیر بھائی وہ کون سے صحابی ہیں جو گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے قپڑے پہنتے تھے آپشن آپ کے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مולا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے جی ہاں تو اس کے پیچھے پیارے بچو یہ قدیس پاک ہے مسلمانوں کے چوتے خلیفہ بولا علی رضی اللہ عنہو گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنے مبارک موں سے لعاب لگایا تو ساتھ ہی یہ دعا بھی دی کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے اس دن سے اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی لگتی ہے ماشاءاللہ چلے بھئی اگلا سوال آپ یہ بتائیں کہ ان دو شخصیتوں کے نام بتائیں جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کھا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو جی ہاں حسنین کریمین رضی اللہ عنہو جواب درست تھے آخری قصہ نے آپ سے آپ یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہو کی والدہ کا نام بتائیں آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ جواب درست ہے جی آپ کی طرف وہ کون سی شخصیت ہیں جن سے حسینی سید کا سلسلہ شروع ہوا حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے یعنی یہ بات آپ یاد رکھئے جو حسینی سید کا سلسلہ چلا ہے نا جو حسینی سید ہیں ابھی بھی ہوں گے تو جو حسینی سید ہیں وہ کن کی اولاد میں سے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں وہ کون سا دن ہے جس دن آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی جمعیہ کا دن مہرات کے دن یا آشورے کے دن آشورے کے دن آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی جواب درست ہے ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ یہ راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اس میں جو ٹیم مضبوط رہی وہ کتمیر بھائی اور عدیل بھائی کی ٹیم مضبوط رہی اور مقصد ہمارا مضبوط کرنا کسی کو نہیں ہوتا ہے مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے اصحاب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اہلِ بیتِ ادھار کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچائی جائے اور سوال جواب کے ذریعے ہو کسی طرح ہو لیکن بہرحال آپ تک معلومات پہنچائی جائے قیرے بچو سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ذکرِ اہلِ بیت یا شہی تربلا یا شہی تربلا یا شہی تربلا یا شہی تربلا قیرے بچو سیگمنٹ ہے ذکرِ اہلِ بیت انشاءاللہ بچیاں ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کو آج بھی کوئی ایک پرسنیلٹی کے بارے میں انفرمیشن دیں گی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں کی طرف آج ہم جس پرسنیلٹی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی ہیں اور وہ نواسی کوئی اور نہیں بلکہ بی بی زیند رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی آپ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے حضرت عون اور حضرت نومت رضی اللہ علماء کربلا میں شہید ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے صرف بیٹے ہی شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے باتیجے بھی شہید ہوئے اور سب سے بڑھ کر جان سے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے شہید ہوتے دیکھا مگر قربان جائیے کہ مصیبتوں پر اللہ پاک سے کوش کر نہ کی بلکہ صبر کیا اور اپنے ساتھ موجود دوسروں کو بھی صبر کرنے کا درست دیا گھر لوٹانا جان دینا کوئی تس سے سیکھ جائے جان عالم ہو فضا ایک ہاندانے لے بیت سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت بیوی زینب رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کتنی پیاری ہستی ہیں اور کتنی مکرم ہستی ہیں کیا آپ کا مقام ہے اور پیارے بچوں یقیناً قربان جائیے آپ پر کہ کیا صبر کیا اپنے بھائی جان کو قربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی سگی بہن اپنے دونوں بیٹے قربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت عون حضرت محمد رضی اللہ عنہ لیکن پھر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا کوئی شکایت نہیں یہ اہلِ بیت کا خاندان تھا کون تھے یہ اہلِ بیت والے تھے اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینے کے ناظرین سی کے ساتھ بڑھنے جا رہے ہیں بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کو دیکھ کر نام تو آپ سنیں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ اس میں جب بتایا جائے گا آپ کو اس سے بھی آپ کو مزہ آئے گا سیگمنٹ کا نام ہے حسنین کریمین سے صحابہ اکرام کی محبت یا شہی کربلا یا شہی کربلا یا شہی کربلا یا شہی کربلا پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینے کے ناظرین اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محبت حسنین کریمین سے یعنی حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے نوازوں سے کیسی ہوا کرتی تھی انشاءاللہ کریم ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں عزیر شہ صاحب ہیں جی عزیر شہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں آپ کیا بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار محبت سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندے پر سوار کر لیا تھا آنو جی ہاں پیارے بچوں ایسا ہی ہے جیسا شہ صاحب نے انشاءاللہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کھیل رہے ہیں آپ نے انہیں اٹھا کر اپنے کاندوں پر بٹھا لیا اور ایک شیر پڑا جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمشکل ہو یعنی ان کے جیسے ہی دیکھتے ہو اور اپنے والد یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کے جیسے نہیں دیکھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی تھے لیب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ بات سن کر حس پڑے اور مسکرانے لگے یہ واقعہ ہوتا اور یہ محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امام حسن رضی اللہ عنہ سے سبحان اللہ یعنی بچوں یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ کی محبت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کیسی تھی اسی طرح سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سبحان اللہ قرمان جائیں اسلام کی کیسی شخصیت ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں آپ نے اپنے دور میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن سے کہاں سے یمن سے خصوصی طور پر سوٹ منگوا کر تحفے میں پیش کیے تھے اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہو کے ہی دور میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو انہیں صحابہ اکرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے کن کے بیٹوں کو صحابہ اکرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے مگر ان میں کوئی بھی ایسا ڈریس نہیں تھا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی شان کی مطابق ہو شان کے مطابق ہو ایسی بات ہے جنت کے سردار ہیں بھئی جنت کے سرداروں کا لباس بھی جنت والا ہونا چاہیے سرداروں والانوں چاہیے بادشاہوں والانوں چاہیے تو اب ان کے شان کے مطابق کوئی لباس نہیں تھا ڈریس نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے خاص طور پر یمن سے بہترین کپڑے منگوا کر انہیں پہنائے اور پھر ارشاد فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے ماشاءاللہ یہ محبت تھی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کن سے حسنین قریبین اسی طرح نومان بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی نومان بھائی جی ماجد بھائی حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو ان سے محبت کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھراتی تھی سبحان اللہ ایسا ہی ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو محبت کی زیادتی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے سبحان اللہ کیا محبت تھی صحابہ اکرام کی یہ محبت ہے دیکھ رہے ہیں اور آنسو جاری ہو رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے سے پیارے بچوں یعنی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ انہیں دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے اسی طرح ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے اور وہ صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رشاد فرمایا کہ آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اس کا واقعہ کو جس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر پڑی تو آپ نے رشاد فرمایا کہ اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص یہی ہیں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں تو پیارے بچوں بتانے کا مقصد یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی کس طرح حسین قریبین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت کیا کرتے تھے یہ تو ابھی چند واقعات آپ کو بتائیں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ہیں جن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور کیوں نہ محبت ہو محبت کیوں نہ ہو ایسی بات ہے کہ محبت ان سے نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی محبت ان سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی ایک مسلمان اگر ان سے محبت نہیں کرے گا تو کن سے کرے گا ایک عاشق رسول اگر ان سے محبت نہیں کرے گا کن سے کرے گا ایک عاشق صحابہ اہل بیت اگر حسنین کریمین سے محبت نہیں کرے گا تو وہ پھر عاشق صحابہ اہل بیت سے کلانے کے لائق بھی نہیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہے تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اللہ پاک نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے ان کی محبت کو اپنے دل میں بڑھا ہے ہمارے پروگرام کا وقت بھی پیارے بچوں ختم ہوا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارغہ میں قبول فرمائے اور آپ آج کے دن کو اچھے انداز میں گزاریں آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے یوم آشورہ ایک بڑا ہی بابرکت دن ہے اس دن میں خوب دعائیں کریں انسال سواب کا اعتمام کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کرس مدنی سینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا